بسم اللہ الرحمن الرحیم بیٹے کی قربانی بہت پرانے زمانے کی بات ہے ملک عرب کے مشہور شہر مکہ میں ایک سردار رہتا تھا شہر کے اتمام لوگ سچے دل سے اس سردار کی عزت کرتے تھے کیونکہ وہ بہت اقلمان بہادر نیک اور صحیح تھا اس اچھے سردار نے ایک بار یہ منت ماننی کہ اگر میری زندگی میں میرے دس بیٹے جوان ہو گئے تو میں ان میں ایسی ایک کو اللہ کے نام پر قربان کر دوں گا اس زمانے میں ایسی منت نے ماننے کا عام روایت تھا اور جو لوگ کوئی منت مان لیتے تو اسے پورا کرنا ضروری خیال کرتے تھے اچھا تو آپ یہ ہوا کہ اس سردار کے دس بیٹے اس کی زندگی ہی میں جوان ہو گئے اور اس نے اپنی منت پوری کرنے کا ارادہ کیا لیکن اب سوال یہ پیدا ہوا کہ دس بیٹوں میں سے کسے قربان کرے آخر یہ تیہ کیا گیا کہ قرآن نکالا جائے اور جس بیٹے کا نام نکل آئے اسی کو قربان کر دیا جائے اس زمانے میں قرآن نکالنے کا بھی عام روایت تھا اور یہ قریب قریب ایسی بات تھی جیسے مارے زمانے میں لاتری نکالی جاتی ہے ہاں تو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ عرب سردار اور اس کے گھر والوں نے قرآن نکالنے کا فیصلہ کیا اور جب قرآن ڈالا گیا تو سردار کے سب سے چھوٹے بیٹے کا نام نکلا جس کا نام عبداللہ تھا اس وقت اس کی عمر صرف بارہ سال تھی اور وہ بہت ہی خصورت اور بہت ہی شریف تھا اس کی اچھی عادتوں کی وجہ سے نہ صرف گھر والے بلکہ غیر بھی اس سے بہت محبت کرتے تھے خاص طور پر اس کا باپ تو اسے بہت ہی چاہتا تھا عبداللہ کے نام کا قرآن نکلا تو سب پریشان ہو گئے کسی کا بھی دل نہ تھا کہ ایسے اچھے نوجوان کو قربان کر دیا جائے دوسری طرف منت کا پورا کرنا بھی ضروری تھا آخر یہ فیصلہ ہوا کہ کسی عالم سے اس بارے میں پوچھا جائے اور جو فیصلہ کرے اس پر عمل کیا جائے عرب سردار ایک مشہور عالم کے پاس گیا اور ساری بات بتا کر سوال کیا کہ میں بانی کر کے بتائیے میں کیا کروں عالم نے جواب دیا تم یوں کرو کہ کاغذ کے ایک پرزے پر اپنے بیٹے کا نام اور دوسرے پرزے پر دس اونٹ لکھ کر پھر قرآن نکالو اگر بیٹے کی جگہ اونٹ کا نام آئے تو اونٹ قربان کر دو اور اگر پھر بھی تمہارے بیٹے کا نام نکلے تو دس اونٹ اور بڑھا کر پھر قرآن ڈالو اور اس طرح دس دس اونٹ بڑھاتے جاؤ یہاں تک کہ بیٹے کی جگہ اونٹوں کا نام نکل آئے عالم کی یہ بات سن کر عرب سردار اپنے گھر آیا اور پھر قرآن ڈالا اس بار بھی اس کے بیٹے کا نام ہی نکلا اس نے تیسری بار پھر قرآن ڈالا تو تیسری بار بھی ایسا ہی ہوا جہاں تک کہ جب اونٹوں کی گنتی ایک سو تک پہنچ گئی تو عبداللہ کی جگہ اونٹوں کا نام نکلا سردار نے خوشی سے ایک سو اونٹ قربان کر دیئے جس بہادر اور کول کے پکے سردار کا واقعہ سنا آپ نے اس سردار کا نام ہے عبدالمطلب یہ ہمارے آقا اور اللہ کے آخری ارسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا تھے حضرت عبداللہ مارے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد تھی جن کی جگہ ایک سو اونٹ قربان کیے گئے